موسیقی 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 اور انڈیپینڈنٹ فائننشلی انڈیپینڈنٹ خاتون کو انہوں نے پسند کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری ادھر آج اتنی امیزنگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی اپنا رول موڈل حضرت ختیجہ کو رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک رول موڈل ہیں اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے ومن ڈے کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے ایک تو اسلام کی حوالے سے اب دیکھیں ہمارے ہاں جو بہت اچھا اسلام جانتے ہیں with you apology وہ اپنی بچیوں کو بس دو چار لاکھ کا جہیز دے کے ترخواہ دیتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ اگر ان کے پاس چار کوٹھیاں ہیں تو یا تین ہیں تو ایک ان کی بیٹی کی ہے وہ ان کو دینی ہے اگر ان کے پاس ایک تین مربع ہیں تو ایک مربع ان کی بیٹی کا ہے وہ اس طرف نہیں جاتے بہت اچھی طرح اسلام کو سمجھتے ہیں اور جو خاتون پھر اسلامی انداز سے اپنا حصہ مانگے تو پھر آپ کو پتہ یہ ہے پھر وہ یا تو اپنے میکے سے ہمیشہ کے لئے کٹ جائیں تو پھر ورنہ یہ ہے کہ لیکن آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ ہماری لاسٹ جب خانی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ایک خاتون کو 42 years کے بعد اس کے inheritance کے rights ملے اور انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو اس کو لے لئے گئے تھے تو اس نے کہا نہیں اب قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ لائف میں کلیم کر سکتے ہاں آپ کی آگے اولاد آپ مر چکے ہیں تو وہ نہیں کر سکتی لیکن آپ خود کلیم کر سکتے ہیں تو آپ حقوق کی بات کے علاوہ دیکھیں پسند اور ناپسند کا اچتہار آپ اسلام نے دیا ہے ہمارے ہم ٹائیورس کی جب بات ہوتی ہے تو اس پہ بھی ہم بڑے کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہماری خواتین کو کافی باتیں سہنی پڑتی ہیں اور یہ ہے کہ ہم مختصر بات یہ ہے کہ ہم اگر جو اسلام نے ہمیں حقوق دیئے میں صرف انہیں کو کسی طرح سے پا لیں پریکٹیکلی ان کو پریکٹس کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں ہمیں خواتین کے حقوق کی بات کریں اس سے پہلے ہمیں کشمیری خواتین کے حقوق کی بات کرنی ہے جو ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں جو ان کی اوپر اٹروسٹیز ہو رہی ہیں اس کو پوری دنیا میں ہم نے روشناس کرانا ہے ان کے لئے وائس بننا ہے اور مجھے یہ فخر ہے کہ کس دشت کی سیاہی میں گزشتہ بیس سال سے میں اپنی عورتوں کی سٹرگل کے لیے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ کے طور پر کشمیر کے لیے بہت میں نے کام کیا ہے اور ہم نے اس دن کو اس طرح سے پیڈیگیٹ کیا ہوئے ہیں ابھی ازاد کشمیر کے حوالے سے چھوٹی سی آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ہمارے ابھی پرائیم میسٹر جو سردان تنیل علیہ السین ہیں وہ ہم پر ازاد کشمیر میں ہم نے فرس ٹائم عورتوں کو سٹرانگ کرنے کے لیے چھ ہزار عورتوں کو سکل ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوتا یہ تھا جس لائی سکول سے کچھ سیکھا اور سرٹیفیکیٹ کسی دراز میں ڈال دیا ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں آپ اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کریں آپ اپنے پاؤں پر ایکسپورٹ کریں اگر آپ کو کوئی ایک آرٹ آتا ہے تو جیسے یہاں پر پہلے بھی بات چیت ہوئی کہ آپ آئی ٹی کے حوالے سے آپ انٹرپرنیورشپ کے حوالے سے آپ ٹورزم کے حوالے سے ازاد کشمیر is ٹوریسٹ رچ ایریا اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بزنس وومن جو ہیں عورتیں بھی آ کے آئے اور وہ اپنے آپ کو اس میں منمائیں ایکٹیویٹی ہے اس کو سپیشلی ایمپاورڈ وومن کے نام پر وومن ڈے کے نام پر ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس کے لیے میں ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے نیا انڈیور سٹارٹ کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے لیکن میں بات ختم کرنے سے پہلے آخری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جتنی بھی امپاورڈ وومن ہیں وہ اس لیے ہمیں کہیں کہیں سے ضرور سپورٹ ملی ہے